اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ظَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَئِسَ عَلَيْكُمْ جُلَاهُنَا تَقْصُرُ مِنَ الصَّلَاةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اب یہ پھر کچھ شریعت کے احکام آ رہے ہیں گویا کہ خطاب کا رخ پھر اب مسلمانوں کی طرف تہلِ ایمان کی طرف شریعت کے احکام عبادات سے متعلق تفاصیل اور اے مسلمانوں جب تم زمین میں سفر کرو تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ کم کر لیا کرو نماز میں اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم کو نقصان پہنچائیں گے کافر اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُبِينَا يَقِيدًا يَكَافِرَ تمہارے کھلے دشمن ہیں یہ ہے قصرِ صلاة لیکن صلاة الخوف کی حالت میں جنگ کی حالت میں قصر کا ہوتی اور اس میں بھی خاص طور پر جسولتِ حال تھی کہ جب حضور کے ساتھ ہوتے تھے تو اب اگر شکل یہ ہوتی کہ آدھا آدھا رشکر علیدہ علیدہ نماز پڑھے اور پھر حضور ایک کے ساتھ نماز پڑھے تو دوسروں کو محرومی کا احساس ہوتا لہذا آپ دیکھئے کہ ایک بہت اندہ تدویر بتائی گئی فَإِذَا كُمْتَ فِيهِمْ تو اے نبی جب آپ بھی ان کے اندر موجود ہوں فَاقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاخِ اور آپ نے ان کے لئے نباس خیل کرنی ہو فَلْتَقُمْتَ آئِ فَتُمْ لِنْهُمْ مَاقْ تو ان میں سے ایک گروہ کو تو کھڑے ہونا چاہیے آپ کے ساتھ وَلْيَا خُزُوا اصْلِحَةَهُمْ اور جو دوسرے ہیں وہ اپنا اصلاحہ لے کر چاک و چوبند رہیں فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ مَرَائِكُمْ تاکہ جب تم سجدہ کرو جو حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے سجدے میں جائیں تو وہ دوسرا گروہ جو ہے جو نماز میں شریک نہیں ہے وہ ان کی حفاظت کریں کھڑے رہیں ان کے پیچھے وَلْتَعْتَ تَعْفَتُ الْأُخْرَا اب اس کے پاس ہوتا کیا تھا کہ حضور نے ایک رکت نماز پڑھا دی اور آپ بیٹھے رہے دوسری رکت کے لیے اٹھے نہیں دوسری رکت مسلمانوں نے خود ادا کر لی اب جب انہوں نے سلام پھر دیا چاہے گئے تو جو پہلے جو تھے جنہوں اس وقت تک شریک نہیں ہوئے تھے وہ حضور کے پیچھے آگئے ہیں اب حضور نے ایک رکت اور پڑھی تو ان کی ایک رکت حضور کے پیچھے ہو گئی اس کے بعد حضور نے ایک رکت کے بعد سلام پھر دیا انہوں نے پھر ایک رکت اور ادا کر لی اس طریقے سے کہ کوئی بھی حضور کی امامت کے شرف سے وفضل سے محوم لنے اب وہ دوسرا گروہ پانا چاہیے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور ان کے چاہیے کہ وہ اپنی دھالے بھی اپنا بچاؤ بھی اور اسلح بھی ساتھ رکھیں ایک آفر تو اسی طاق میں رہتے ہیں اسی امید میں رہتے ہیں کہ تم جیسے ہی غافل ہو جاؤ اپنی اسلح سے غافل ہو جاؤ اپنی اسلح سے غافل ہو جاؤ اپنی اسلح سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے ہم لے کے اندر اور کوئی حج نہیں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تمہیں کوئی تکریف ہو یا بارش کی وجہ سے کوئی صورتحال ایسی ہو اور کن تم مردہ یا تم بیمار ہو انقضعو اسلحہ تک ان کے اسلحہ تو اپنا رکھ دو و خجو حجرکم لیکن صرف دھال لے لیا کرو کہ اچانک کی حملہ ہو جائے تو اگر پوری تلواز میرہ وغیرہ سب اپنی جنزل کو لگایا ہوا ہے تو نماز کا پڑھنا مشکل ہے اور یہ کہ حالات ایسے ہیں تو اسلحہ علیہ رکھ بھی آجائے لیکن دھال اپنے پاس موجود رہے تاکہ اچانک کی حملہ ہو تو کم سے کم انسان کو وقت ملے کہ وہ اپنے آپ کو بچا کر اور پھر وہ اپنا اسلحہ بھی لے لے گا یقین اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک بہت احانت عزیز عذاب تیار کر رکھا ہے فَإِذَا قَوَيْتِ مُسْتَرَاتُو پھر جب یہ نماز اس طروقے سے تم ادا کر لو فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُوْدٍ وَعْلَا جُنُوبِكُمْ تو پھر ذکر کرو اللہ کا کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے لیٹھے ہوئے سواریوں پر چلتے ہوئے وہ ذکر جو ہے وہ ذکر کثیر وہ صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جیسے سورہ جمعہ میں آیا ہے فَإِذَا قُنِيَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَشُرُوا فِاللَّجِ وَبْتَغُوا بِن فَضْلِّ اللَّهِ وَاسْكُرُوا اللَّهَ قَثِيرًا لَا لَكُمْ تُفْلِحُونَ ہر حال میں جب تمہیں اللہ کو یاد رکھو اللہ کا ذکر کرتے رہو عدیاءِ معصورہ ہیں اور عادِ معصورہ ہیں اور عادِ مصنونہ ہیں ان کے ان سے اپنی زبان کو اپنے ذہن کو اور طلب کو ایمان کے ساتھ طرح تعلیٰ رکھو فَإِذَا قَعْلَمْ تُمُ اَجْدَا تمہیں امن حاصل ہو جائے یعنی یہ نماز کی یہ کیفیت دیا ہے پھر نماز قائم کرو جیسے کہ نماز کے قائم کرنے کے آداب ہیں اس کی شرائط ہیں اِنَّ صَلَاةَ قَعْلَتَ عَلَمْ مُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتًا یقین النماز اہلِ ایمان پر فرض کی گئی ہے فرض ہونے کی شکل میں اور وقت کے ساتھ اس کی فرضیت ہے اِن موقعت ہے اس کے اپنے اوقات ہیں اور اس اوقات کی زمن میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت جبرائیل نے دو دن نماز آپ کو پڑھائی اس دن پانچے نمازیں اول وقت میں دوسرے دن پانچے نمازیں آخر وقت میں اور بتایا کہ ان کے مابین وقت وَلَا تَحِنُوا فِتْتِغَائِ قَوْمُ اور تیکھو اس قوم یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں سست نہ بڑھو آپ تو یہ سمجھئے کہ جو حق مباطن کی جنگ ہے وہ آخری مرلے پر پہنچ رہی ہے اب آخری مرلے پر آکے تھکنا جانا وَلَا تَحِنُوا فِتْتِغَائِ قَوْمُ ان کا پیچھا کرنے میں سست مت پڑھو ہمت نہارو ان تقرین تعلیمون بڑے پیارے الفاظ ہیں اگر تمہیں کوئی تقریف پہنچتی ہے علم پہنچتا ہے بے آرامی ہے فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ اَكْمَا تَعْلَمُونَ تو چاہ انہیں نہیں پہنچتا انہیں بھی تو تقریف پہنچتی ہے وہ بھی جنگ کر رہے ہیں وہ بھی زخم کھاتے ہیں ان کے بھی لوگ بڑھ رہے ہیں وہ ساری تقریفیں انہیں بھی پہنچ رہی ہیں دشمنوں کو بھی وَالْتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَا يَعْدُونَ اور تم اللہ سے امیدیں رکھتے ہیں نہیں وہ نہیں رکھتے تمہیں تو جنت کی امید ہے تمہیں اللہ سے مغفرت کی امید ہے انہیں تو یہ بھی نہیں ہے اس اعتبار سے تمہیں تو ان سے کہیں آگے پڑھ جانا چاہیے تو آخری آیت تھی سورہ آل عمران کی کہ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنِ اسْبِرُوا وَسَّابِرُوا وَرَابِتُوا ان سے تبڑھ جانا چاہیے سمر کے اندر کہ تمہارا سہارا تو اللہ ہے وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ان کے تو یہ منگھڑت قسم کے دیویاں دیوتا ان کے دل کے اندر ان کی حقیقت میں کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے باطل معبودوں کے لیے اس طریقے سے جان دوکھوں میں ڈال رہے ہیں تو مسلمانوں تمہیں تو اس سے دسولہ کرنا چاہیے وَلَا تَحِنُوا فِتْتِغَائِ قَوْرِ اِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْزُورَ مِنَ اللَّهِ مَعْلَى يَعْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَيَقِنِ اللَّهِ تعالیٰ عظیم ہے اور حکیم ہے اب یہ چند آیتیں آگئیں اہلِ ایمان سے کتاب میں اب پھر کچھ منافقوں کا معاملہ کارا ہے اِنَّا اَجَنَّا اِلَقِ الْكِتَابَ وَبُلْحَبْتِ لِتَحْقُمَ وَبَيْنِ النَّاسِ بِمَا عَرَاتَ اللَّهِ اے تب ہی ہم نے آپ پر کتاب ناظر کیے حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں انصاف کے ساتھ اور جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے یعنی یہ تو کتاب دی ہے قانون دیا ہے ایک آپ کے بصیرت بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے بصیرت بات ہے کہ ایک جج بیسا ہوا ہے اور جج کے پاس آپ نے چتاب ہے فائل ہے شہادتیں ہیں گوائیاں ہیں اب ایک اس کی اپنی ایک چھتی حص بھی ہوتی ہے اس کی اپنی جو ہے ایک ججمنٹ بھی ہوتی ہے جس کو کہ وہ بروے قابلاتا ہے تو اس کو اللہ کہتا ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں وَلَا تَكُلْ لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ نہ جھگڑیں یعنی ان کی طرف سے نکالت نہ فرمائیں کہ آپ کوئی اگر مسلمان ہے کہنے کو مسلمان ہے ہے خائن تو اب اس کی طرف داری جو ہے آپ کو نہیں کرنی ہے اس کا اصل میں ایک واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک منافق مسلمان اس نے کسی مسلمان کے دھر میں چوری کی نقب لگائی وہاں سے ایک آٹے کا تھیلہ لے لیا کچھ اصلحہ لے لیا وہ اپنے گھر تک آیا تو وہ آٹے کی تھیلوں کے اندل پہ ہی سراخ تھا تو وہ آٹا گلتا گیا تھوڑا تھوڑا وہ سارا راستہ جو ہے پتہ چکے گیا کہ اس کے گھر تک سراخ پہنچ گیا پھر اسے کس خیال آیا کہ ممکن ہے وہ اتپر شک ہو جائے اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ آٹا بھی جرا لاز فاس کر رہا ہے اس نے یہ کیا اسی وجہ جا کر جہودی کے ہاں امانت رکھوا دیا یہ سمان میری امانت ہے تمہارے پاس لیکن وہاں بھی وہ نشان جو ہے آٹے کا وہاں بھی پہنچ گیا اب انہوں نے روز جب تلاش ہوئی اور وہ آٹا جو گرا ہوا تھا راستے میں اس کو دیکھ کر کھوئی لگاتے ہیں لوگ پہلے اس کے مقام پر پہنچے اس نے سافر کار کر دیا تلاشی نہیں چیز نکلی نہیں اب انہوں نے دیکھا تو وہ آگے جا رہے ہیں نشان وہ وہاں پہنچ گیا یہودی کے ہاں برامت ہو گیا یہودی نے کہا ٹھیک ہے یہ مال ہے یہ رات رکھتا ہے یہاں پر حفاظت کے لیے رکھ گیا تھا اب یہاں پہ جھڑا ہو گیا کہ اس کے جو قوم کے لوگ تھے اس کے دھرانے کے لوگ اس منافق مسلمان کے انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ جھوڑ بولتا ہے یہ یہودی چور ہے اب وہ یہودی کا اور مسلمان جو منافق تھا اس کا مقدمہ تھا جو حضور کے ساتھ نے آیا اور پوری قوم اس کا پورا دھرانہ جو ہے وہ قبیلہ اس کا جو ہے وہ آگیا شور بچاتے ہوئے اور قسمیں کھاتے ہوئے ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے اس پر خام خرید جھوٹا اعزام لگ رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے یہاں تک کہ کچھ حضور کا دل بھی پسیج نہیں لگا اس شخص کے بارے میں اس پر یا اتنا دل ہوئی ہے خیالت کرنے والے کے ایک طرف سے آپ وقالت نہ کریں اس کے سہاراں گر بنیں اس کو مدد نہ پہنچائیں وَلَا تَقُن لِلْخَائِنِينَ خَسِيمًا اب خصیمہ بحث کرنے والا لِلْخَائِنِينَ عَلَلْخَائِنِينَ ہوتا تو خائنوں کے خلاف لِلْخَائِنُوں کے حق میں آپ دلیل نہ دیں وَسْتَقْفِرِ اللَّهِ اور یہ جو بھی آپ کے طبیعت میں نرمی پیدا کچھ ہو گئی تھی اس پر اللہ سے استخدار کیجئے اِنَّ اللَّهَ تَعْنَ غَفُورًا وَحِيمًا يَقِنًا اللَّهَ تَعْلَىٰ بَشْدِمْ عَلَىٰ وَحِيمًا وَلَا تُجَعْدِنَ اللہ تعالیٰ کو بلکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو خوان ہو خیالت کرنے والے اور دناہگار ہو يَسْتَقْفُورًا مِنْ اللَّهِ وَلَا يَسْتَقْفُورًا مِنْ اللَّهِ یہ لوگ شرماتے ہیں اور چھٹتے ہیں لوموں سے اللہ سے نہیں چھٹتے ہیں وَهُوَ مَعُو مِنْ زُبَيِّتُونَ مَعَلَىٰ يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ حالانکہ جب یہ راتوں کو مشرع کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف حضور کے خلاف یہ منافقی کی بات آرہی ہے تو اللہ تعالیٰ اعتصاد موجود ہوتا ہے اگر تو ایمان ان کا ہو اللہ پر تو انہیں معلوم ہو کہ اللہ سن رہا ہے ہماری بات یہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں خفیہ رکھتے ہیں اپنی باتوں کو ان بدبختوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ وہ تو حرمت ہمارے پاس موجود ہیں وَقَالَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں یعنی اس کی پکڑ سے یہ کل باہر نہیں کل سکتے اب یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے وہ جو منافق مسلمان تھا چور اس کے لئے گھرانے والے لوگ تھے کہ اے لوگوں تم نے دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے ڈھگڑا کر لیا یعنی حضور کو بھی بتلا دیتے حد تک تم پہنچ گئے قیامت کے دن کون مجابیہ کرے گا اللہ سے یہاں تم چھوڑا بھی لو حضور کو بھی فرض کیجئے حضور نے فرمایا یہ حدیث موجود ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو کوئی ایک فریق زیادہ چرد زبان ہوتا ہے اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے وہ غلط فیصلہ لے جاتا ہے فرض کی ہے زمین کا کوئی تکڑا تھا اور میں نے غلط دگری اس کے حق میں دے دی تو وہ سمجھنے کے چاہے میری عدالت سے دگری لے کر گیا ہے لیکن وہ جہنم کا ٹھوڑا لے کر گیا ہے زمین کا ٹھوڑا لے کر نہیں گیا یہ تو معاملات ہیں کہ جو بھی عدل ہو رہا ہے فیصلہ ہو رہا ہے اس میں جو بھی کیسز ہیں جو بھی مغمائیہ ہو رہے ہیں اس کے مطالب فیصلہ کر رہے ہیں اب ہر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ کے لیے ہر بڑھلے پر کی نہیں تھا جہاں اللہ محصول بسوڑ کرتا تھا آپ کو مدنبے فرما دیتا ہے ہاں تمہا اولائے یہ تمہیں روب ہو جاتاً تم انہم فی الحیاتی دنیا تم نے بہت دھگڑا کیا ان کی طرف سے اپنے ساتھی اپنے رشتے دار کی طرف سے دنیا کی زندگی میں فَمَنْ جُجَاجَ بِاللَّهَ عَنْهُمْ يَعْمَ الْقِيَامَةِ تو کون ہے جو اللہ سے دھگڑا کر سکے گا ان کی جانب سے قیامت کے دن اَمْ مَنْ يَقُونُ عَلَيْهُمْ وَكِيلَ یا کون ہوگا جو اس کا کارسات بن سکے گا وہ کا وقیل بن سکے گا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا عَوْ يَزْمِنْ نَفْسَهُ اور جو کوئی بری حققت کرے گا یا اپنے اوپر زندہ آئے گا ثُمَّ يَسْتَقْفِرِ اللَّهَ اور پھر اللہ سے استغفار کرے گا يَبِدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ سیدھی رجشیں غلطی ہوگئی خطا ہوگئی مان لو یہ دنیا بھی سزا ہے وہ بھگت رو اللہ سے استغفار کرو آخرت کی سزا سے چھٹکا رہا بھی جائے اب اس سے بھی آگے ہے معاملہ وَمَنْ يَقْسِمْ عَسْمًا فَإِنَّمَا يَقْسِمْهُ عَلَا نَفْسِمْ جو کوئی بھی کوئی گناہ کماتا ہے وہ اپنی جان پر زبال لیتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْسِمْ خَتِعِتِمْ اَوْ اسْمَنْ سُمَّا يَرْمِ بَهِ بَرِیَن اور یہ معاملہ تو بہت برکر ہے کہ کسی نے کوئی گناہ کم آیا کوئی خطا کی کوئی غلطی کی کوئی جرم کیا پھر اس کی تحلب لگا جی ایسے سے پر یہ بری ہے یہودی تو بری تھا اس کو سزا دلوادہ کیلئی سب کل گئے تو سمعیر میں بہی بری ہے اس کے کوئی تعلق نہیں اس نے کوئی گناہ میں حصہ نہیں فَقَدْ جِحْتَمَلَ بُحْتَانَ وَإِسْمَ مُبِينَ تو اس نے تو اپنے سر پر بہت بڑا توفان اور بہت کھلا کھلا گناہ کا بوجھ لے گیا ہے وَلَوْ لَا فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ اب یہ حضور سے کتاب ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں اگر اللہ تعالیٰ نے بروقت آپ کو مطلع نہ کر دیا ہوتا وَلَوْ لَا فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ قَعِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُدِلُّوكَ تو ان میں سے ایک دروع ان منافقین میں سے وہ تو اس کی پر چل گیا تھا کہ آپ کو گبراہ کر دے یعنی آپ سے غلط فیصل نہ کروالے عدالت محمدی سے ظلم ہو جائے اور وہ جو غیر جو اصل میں مجرم نہیں تھا بے دنا دیا یہ ہونی اس کو پکڑ لیا جائے وَلَوْ لَا فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ قَعِفَةٌ مِّنْهُمَ وَمَا يُدِلُّونَ إِلَّا عَلْفُسَهُمْ حقیقت میں وہ نہیں دبراہ کر رہے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَدُلُّونَكَ مِّنْ شَيْءٍ اور اے نبی وَا آپ کے لفثان نہیں پہنچا سکیں گے یعنی ہم ایسے مواقع کے بروقت آپ کو مطلع کرتے ہیں وَعَنْجَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالْحِكْمَةُ اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کیا اور حکمت نازل کیے وَعَلَّمَتَ مَعْلَمْ تَقُلْتَالَبُ اور وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے وَكَعَلَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور یقین اللہ کا فضل آپ پر بہت 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 ہے لَا خَرَ فِي قَسِرِ مِنْ نَجْوَاهُمْ اب یہ تمہیں منافقین تھے یہ اپنی نجوہ کرتے تھے علیلہ بیٹھ کے گفتگول کرنا سرگوشیہ کرنا اور ترہ ترہ کے نجوہ ہوتے تھے بہتر باتیں بھی کر رہے ہیں مسکرہ بھی رہے ہیں کسی کو دیکھ کر تاں کہ اس کے دل میں خلجات پیدا ہو جائے ہیں میرے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں اشارے بھی کر رہے ہیں تو سو طرح سے ہت کر رہے ہیں یا بارے مجلسوں میں بھی ہوتا ہے یہ سارے معاملات جو کہ توں انسانی معاشرے کے اندر جیسے ہوتے تھے آج بھی ہوتے ہیں لَا خَرَ فِي قَسِرِ مِنْ نَجْوَاهُمْ یہ جو نجوہ کرتے ہیں سرگوشیہ کرتے ہیں ان میں سے اکثر میں تو خیر نہیں ہے اِلَّا مَنْ عَمَرَ بِصَدَقَةٍ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے خاموشی سے کسی کو علیتگی بلے جا کر کسی صدقے کی اس کو تلقیم کی جائے کہ بھائی دیکھو تمہیں انگانے غریب کیا ہے یہ محتاج ہے میں جانتا ہوں تو علیتگی بجائے سے کہ پبلک میں اس سے بات کرو اسے عددہ جا کے سمجھاؤ یہ اچھی بات ہے او معروف انگی ہے کسی اور نیکی کا حکم دے او اصلاحی بین الناس یا لوگوں کے معاملات کو درست کرنے کے لیے دو بھائی جھلر پڑے ہیں تو کرنا پڑتا ہے یہ کہ ایک سے جا کر بات سنیے پھر اس کی بات جو ہے اس کو اچھی شکل بھی پیش کیجئے دوسرے بھائی کے پاس کہ آپ کو بغالتہ ہوا ہے انہوں نے یہ بات یوں نہیں کہی تھی یوں کہی تھی اس طریقے سے جو بھی کوئی ہو رہا ہو علیدہ علیدہ خفیہ گفتگو تو اس میں کوئی حل نہیں ہے وہ منیف عدالت ابتغاب اردات اللہ ہے جو شخص اس طرح کا نجوا کرے گا اس طرح کی سنگوشی کرے گا اللہ تعالی کی رضا جوی کے لیے ان کو تو ہم دیں گے بہت بڑا عدر ومن یشاکتن رسولہ اور جو رسول کی مخالفت پر کلا ہوا ہے یہ دجوہ کر رہا ہے مخالفت میں سادشے سرگوشیاں برکارہ لوگوں کو دیکھو جی یہ کر دیا یہ کر دیا اپنے لوگوں پر لیے یہ کر دیا قررہ حلین میں ہوا قررہ حلین میں کیونکہ بہت سے مسلمان وہ تھے مکہ کے جو اسی وقت ایمان لائے تھے قفت مکہ کے بعد بہت سریکھ تھے وہ اس جنگ کے در حلین میں مال غنیمت میں حضور نے ان کی دل جوئی کے لیے جسے تعلیم سے قلب کہتے ہیں رہا زیادہ مال دے دیا اس پر لوگوں نے شور مچا دیا دیکھو جی جب کرے وقت تھے مشکل وقت تھے تو ہم اب جب یہ اچھا وقت آیا ہے تو اپنے اشتدار یاد آگئے اندکہ والے غائب بات اشتدار تو تھے بات تو غلط نہیں ہے قبیلہ تھا قریش یہ سو طرح کی باتیں جو آج ہوتی ہے وہی ہوتی تھی ہمیشہ یہ انسان کی فطرت بھی ہے اس میں کوئی تغییر تبدل نہیں ہوا ہے وَمَنْ يُشَاقِتِ الرَّسُولَ مِمْعَدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُنْ حُدَا اور دو رسول کی مخالفت پر تل گیا اس کے بعد کہ اس پر ہدایت ماضح ہو چکی وَيَتْتَبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ اور وہ اہلِ ایمان کے راستے کے سوا سے راستہ اختیار کرے لَوَلِّهِ مَا تَوَلَّ ہم بھی اسی کی طرف اس کا رخ کر دیتے ہیں جو رخ اس نے اختیار کر گیا ہو وَلْرُسْلِهِ جَهْنَّم اور ہم اسے پہنچائیں گے جہنم میں وساط مسیرہ اور وہ بہت بری جگہ ہے جانے کی یہ آیت بڑی اہم اس اعتبار سے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اجمار کا جو معاملہ ہے قرآن مجید سے تلاش نہ دے کی کوشش کی اور مجھے نہیں ملا یعنی اللہ کے اطاعت یہ تو ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے وہ قانون کا ایک سورس ہے حضور کا فرمان حضور کی سنت سورس ہے اسی طرح اجتہاد وہ بھی سمجھ میں آگیا ہے یہ اجماری سی کا نام ہے قرآن میں کہیں ذکر نہیں آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے تین سو مرتبہ پورا قرآن پڑھا شروع سے آتی پر صرف اس ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر کہ مجھے اجمار کے لیے کوئی دلیل قرآن سے ملے تب اس آیت پر آتا تین سو ایک نی مرتبہ پھر نگاہ جمعی وَحِبْتَمِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہاں گویا کہ اہلِ ایمان کا جو راستہ ہے جس پر اجمار ہو گیا اہلِ ایمان کا یہ خود اپنی جگاہ بہت بڑی سند ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ امت زلالت پر کبھی جمع نہیں ہو گیا تو جن چیز پر اجمار ہو جائے میں گویا کہ وہ خود اپنی جگاہ پر اس کو ایک حیثیت حاصل ہو جاتی اوٹھل جیسے دی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَقَ بِي دوبارہ پھر وہ آئے تاگئی اللہ تعالیٰ ہر جو نہیں بخشے گا اسے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ وَعْدُونَ ظَالِقِ اور بخش جیلا اس نے سوا جو کچھ ہے اس سے کم تر ہے یہ میں ہی اشاہ جس کو چاہے گا یہ بھی کوئی فری لائسنس نہیں وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهُ فَقَدَّ اللَّهُ بَالْعَلَمْ بَعِيدًا اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ تو وہ تو پھر گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی بہت دور نکل گیا اِنَّ دُولَ مِنْ دُولَهِ اللَّهِ اِنَّا صاحب یہاں گویا کہ پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مشرقین مکہ کی بات بھی ہو رہی ہے نہیں پکار رہی اللہ کے سوا بگر مونس کو اور کو اس لیے کہ ان کی دیویاں جو ہیں لات عزا منات لات الہ کی مونس ہے لات اور عزا العزیز کا مونس ہے العزیز العزا منات یہ سب جو ہیں فیمنن نیمز ہیں اِنَّ دُولَ بِالْدُونَهِ اللَّهِ اِنَّاسَا نہیں پکار رہے وہ بگر یہ فیمیل دیوٹیز کو وَعِيدِ بُولَ إِلَّا شَيْطَانَ مَرِيدًا نہیں پکار رہے یہ بگر در حقیقت شیطان کو پکار رہے ہیں لات کا کوئی وجود نہیں منات کا کوئی وجود نہیں ہاں شیطان ضرور ہے تو ان کی پکار سن رہا ہے لَعَنَهُ اللَّهِ اللہ نے اس پر لانت فرما دی ہے وَقَالَ اور اس نے بھی یہ کہا ہے لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک تو مقلر حصہ تو لے کر ہی چھوڑوں گا اس کو تو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا ہم تو دوبے حسنم ان کو بھی لے دوبے گے ان کو بھی میں ہم نے چھوڑنا نہیں لَا نَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ میں تو لازمان ان کو بہکاؤں گا وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ ان کے دنوں میں بڑی امیدوں کے چراغ واشن کروں گا بہے برائٹ کیریئرز ہیں اس میں بڑی بڑی تمنائیں ہیں عارضویں ہیں لَا یہ روح اس کی کام چندر پھر امانیہ ہے اللہ بخشی دے گا ہم تو اللہ کے رسول کے امتی ہیں ہمیں خوف کس بات کا ہے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اس کے بڑے چہیتے ہیں ہمیں کس کا خوف ہے اور پھر یہ کہ امیدیں بڑی بڑی طولے عمل جس کو کہتے ہیں دنیا کے لمبے لمبے منصوبے وَلَا اُدِلَّنَّهُمْ وَلَا اُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا اَمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں حکم دوں گا فَلَا يُبَتِّقُنَّ آزان الْأَنْعَامِ پھر میرے حکم سے یہ چوپائوں کے کان چیز دیں گے پھر میں بتا چکا ہوں اس لئے انام میں یہ باتیں ساری آئیں گے فَلَا کے نام پر ایک کوٹ کو اس کے کان چیز کر آزاد کر دیا اسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا اس کا گوشت دکھائے جا سکتا اس پر سواری نہیں ہو سکتی فَلَا مُتْكِ یا فَلَا نِیَتِي کے نام پر اس کو اسے جو ہے چھوڑ لیا گیا ہے فَلَا اَمُرَنَّهُمْ وَمَتِعُلِ حُکم دُوگَا فَلَا يُبَيَّنُنَّ خَلْقَ اللَّهُ وہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کریں گے اب جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مردوں میں عورتوں کے سرداد عورتوں میں مردوں کے سرداد اختیار کرنا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے یہ سمجھے جینیٹکس جو ہے اور اس میں اللہ کی تخلیق میں اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے اللہ کی تخلیق اس کی سپیشیز بنائی ہوئی اس کی جینز اب انسان جو ہے اس کے ذریعے سے وہ سارا معاملہ جو آج پہنچا ہوا ہے بڑے ایک عجیب حد تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے ادھر تغیر اور تبدل کیا جائے اور جس طرح نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا فقد خسر فزران المبینہ تو وہ تو بہت کھلے خسارے میں اور تباہی میں مبتلا ہو گیا یائدہم ویومنیہم وہ ان سے واضح بھی کرتا ہے انہیں امیدیں بھی دلاتا ہے شیطان جس کو ہم کہتے سمز باگ دکھاتا ہے وما یائدہم شیطان اللہ غرورہ نہیں واضح کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا وہ اپنے کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور پھر وہ وہاں سے فرار کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وہاں سے بال میں کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے وَاللَّذِينَ آمَنُوا وہی سائی ملکیمیت کنٹراسٹ اب دوسری طرف اہل ایمان کی شان کیا ہوگی وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں فَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْعَدْحَاتِ انہیں ہم انقریب داخل کریں گے باغات میں جن کے نیتے نہریں بہتی ہوں گی خالقی نفیہ عبدا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے وَاللَّذِينَ حَقَّ اللہ کا یہ وعدہ حق ہے درست ہے سچ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور اللہ سے بہت کر کس کی بات سچی اور زیادہ ہو سکتی ہے کون ہو سکتا ہے اپنے قول میں زیادہ سچا اللہ سے لَيْسَ بِعْمَانِيَكُمْ وَلَا عَمَانِيَ اَهْلِ الْكِتَابِ اب یہاں پھر رخ پڑھنا ہے مسلمانوں کی طرف اے مسلمانوں نہ تمہاری خواہشات پر کوئی شئے موقوف ہے نہ اہلِ کتاب کی خواہشات پر تبیہ آگر کہ تمہارے عدر بھی یہ خواہشات پیدا ہو جائیں گی مشفر تنکن پیدا ہو جائیں گی شفاعت کے دھوکے پر تم حرام خوریا کرو گے سب کچھ کرو گے وہی جو کچھ انہوں نے کیا تم بھی کرو گے لیکن جان لو کہ اللہ کا قانون جو ہے ضربتِ بدل ہے وہ بدلے گا نہیں لَيْسَ بِعْمَانِيَكُمْ نہ تمہاری خواہشات سے وشو تنکن سے تمہاری امانی سے تمہاری تمناوں سے کچھ ہوگا ولا امانی اہلِ کتاب نہ اہلِ کتاب کی امانی سے مَنْ يَعْمَلْسُوَنْ جِزَّبِ جو کوئی کو برا کام کرے گا اس کی جزا اسے مل کر دے گی بہت سق الفاظ ہے یہ اگر کہ اس میں نرمی کا پہلو ہے اس لیے کہ بعض وقت بدل کی جگہ پر نیکی جو ہے وہ اس کو اثر کو دھو دے گی لیکن اکاؤنٹ فار تو ہو گیا مطلب یہ اکاؤنٹ فار ہو کر رہے گی اب یہ ہے کہ کسی کی نیکی نے اس کی بدل کو چھپا لیا کسی نے غلط نہیں کی تھی اس نے توبہ کی ستقیل کے ساتھ وہ اس کی بدل جاتی رہی لیکن اکاؤنٹ فار ہو گا معاملہ توبہ کو دیکھا جائے رہا توبہ سچی تھی واقعی تھی واقعی اس نے ان سرکت کو پھر چھوڑ دیا تھا کہ نہیں یہ صرف یہ تو زبان سے کردان ہو رہی تھی اور سارا وہ گناہ جو ہے اور حرام کوری یونکہ تنجا رہی تھی تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی بلکہ یہاں تمجمع ہوگا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی پائے گا نہ کوئی مددگار اور جو کوئی عمل کرے گا نیکیوں کا خابو مدکر ہو خابو انس ہو مرد ہو یا عورت ہو وہو مومنن ہو مومن صاحب ایمان فَأُلَا كَيَدْخُلُونَ جَنَّتَ وَلَا لِجْنَهُونَ نَطِيْهَا تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی کوئی حق تلفی تل کے برابر بھی نہیں کی جائے گی وَمَنْ اَحْرَ دِينًا مِمَنْ اَسْلَمَ وَجْهُ لِلَٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ اس سے بہتر دین کس کا ہوگا جس نے نمبر ایک اپنا چہرہ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا اسلام آگیا وَهُوَ مُحْسِنُنُ اور یہ احسان اس کے بعد اسلام ایمان احسان کے درجے تک پہت جائے خوبصورتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ پورے دین کا معاملہ تفریق بیلت دین نہیں دین کے عدد جو ہے وہ حصہ بغرا نہیں ہے توٹھوں دین وَمَنْ نَحَسَلُ الدِّينَ مِّمَّنْ أَسْلَمَ عَوَجْهُ لِلَّهِ وَمَوْسَنُ وَاتَّبَعَ بِاللَّةَ عِبْرَاهِيمَ حَنِیفَةَ اور اس نے پہ پیروی کی دین ابراہیم کی یکسو ہو کر یا ابراہیم کی جو یکسو تھا وَاتَّقَبُ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ نے تو ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّوْدِ اللہی کے لئے اور جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں وَقَعَنَ اللَّهُ بِكُلِّ شَئِينَ مُحِیطًا اور یقِنًا اللہ تعالیٰ ہر شئے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اب جو حصہ آرہ آئے یہ وہی مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن اس میں ایک استدراف سمجھئے کہ جو شروع میں کچھ آئیتیں آئی تھی خواتین کے معاملے میں یتیم عورتوں کے معاملے میں ان سے نکاح کے معاملے میں یا طلاق کے معاملے میں اور اس میں کچھ وضاحتیں کچھ سوالات مسلمانوں کی طرف سے ہوئے مزید وضاحت وطلق کی گئی تو اللہ نے یہ وضاحت نابع کی اور یہاں پر ساتھ یہ فرما دیا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء اے نبی یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بات موری طرح ان پر کھلی نہیں ہے مازے نہیں ہوئی ہے قُلِ اللَّهِ لِفْتِقُنْ فِي النَّ ٹھیک ہے کہہ دیجئے اے نبی ان سے اللہ کی میں فتمہ دیتا ہے مطاتا ہے مضاحت کرتا ہے ان کے بارے میں وَمَا نِقْلَحَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابُ مِنْ يَتَامَنْ نِسَاء اب وہ آیت نمبر تین کے اندر بات لازح ہوئے قرآن میں ثابت کر دیا کہ وہاں جو کہا تھا وَإِدْخِتُمْ اللَّهِ تُخْصِتُ فِي الْيَتَامَ تو يَتَامَنْ نِسَاء مُرَاد تھی کہ اللہ تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ یتین لڑکیوں سے شادی کرو گے تو ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے اس لیے کہ ان کی طرف سے کوئی ہے نہیں جو ان کے حقوق کا پاسدار ہو اور تم سے کوئی بات پس کر سکے ان کی طرف سے تو پھر ان سے شادی مت کرو بلکہ تم اور جو عورتیں ہیں یتین عورتوں کے بارے میں وہ حکم تھا مَا يُطْلَعَ لَيْكُمْ جو تمہیں سنایا گیا جو سنایا جا رہا ہے کتاب میں فِي الْيَتَامَنْ نِسَاء ان عورتوں کے بارے میں تمہیں یتین ہیں وہ عورتیں یا لڑکیاں لَا تُوتُونَ هُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ تم دیتے نہیں ہیں انہوں جو اللہ تمہیں ان کے لئے لکھ دیا ہے بغیر مہر کے یتین بچی تھی آپ نے شادی کر لی کون اس کی طرف سے مہر طلب کرے گا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِهُنْ هُنَّ اور چاہتے ہو جن سے نکا بھی کرو وَالْمُشْتَغَفِينَ مِيَ الْبِلْدَانِ اسی طرح بچے جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے وَالْتَقُومُ لِلْيَتَامَ بِالْقِسْتَ اور وہ جو ہم نے تمہیں اتنی تفصیل سے حکام دیئے ہیں کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر کار بندہ ہو وَمَا تَفَعْلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعْنَ بِهِ عَلِيمَةَ اور جو خیر بھی تم کرو گے اداع اس سے واحد ہے تمہاری دیئتوں کو جانتا ہے تو وہ احکام ہیں بنیادی ہدایات لے بھی گئی ہیں اور اس میں اس سے اضافی سے جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری دیئت صاف ہونی چاہیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُشْتَغَفِينَ الْمُشْتَغَفِينَ اللہ جانتا ہے کہ کون حقیقت میں شرارتی ہے اور کون جو ہے اس کے نیت صحیح ہے وَإِنِ اِمْرَاتُوا خَافَتْ مِنْبَالِهَا لَشُوزًا اب اس سے ایک لشوز عورت کے لئے آیا تھا کہ اگر بلاتی تخافونہ لشوزہونہ وہ عورتیں وہ بیویاں جو سرکشی کر رہے ہیں حکم نہیں مان رہی ہے تابع داری نہیں کر رہی ہے زدہ زدہ پر عری ہوئی ہے ان کے بارے میں تو آ چکا تا شروع ہے اب یہاں عورتوں پر بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد بھی ان کر رہا ہے مرد جو ہے وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے چور جو ہے وہ اپنی قبامیت جو ہے اس کو غلط طریقے پر استعمال کر رہا ہے روم ڈالتا ہے دوہم دیتا ہے یا اور گلی طریقے سے ستاتا ہے تن کرتا ہے تن کر کے وہ مہر معاف کے باتا ہے یا کچھ اور اگر ذرا اس کے والدین اچھے کھا کے پیتے ہیں لاؤ اپنے والدین کے گھر سے یہ ساری دنگیہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں اور عورتیں بیچاری اس میں پستی ہیں اور وہ جب تکی کے دو پاٹوں کے مابین اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے اندیشہ ہو جائے کہ وہ زیادتی کرے گا وہ زیادتی کر رہا ہے اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور اے رازن یا اب وہ اس کی طرف میلان ہی نہیں رکھتا اب وہ گویا کہ بیوی ہے ہی نہیں اس کی طرف کوئی میلان نہیں کوئی نئی شادی رچائی ہے اور سارا جو ہے توجہ جو ہے وہ نئی نویلی دولن کی طرف ہے اور اے رازن جی بھر گیا تو توجہ ہر تکی فلا جناہ علیہما تو ان دولوں پر کوئی ازدام نہیں ہوگا انجس لہا بینہما صلحا کہ وہ آپس میں بیٹھ کر صلح کر لیں صلح کے مراجعہ پر اپنا معاملہ تیہ کر کے اور عورت صلح کر لیں بس صلح خیر لیکن صلح کرنے میں جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں عورت کو مہر چھوڑنا پڑے گا لیا تھا تو کچھ واپس کرنا پڑے گا وَسُنْهُ خیر صلح اچھی ہے وَأُوْجَتِ الْأَنْفُسُ الشُّخ البتہ جو انسانی نفس ہے اسے لالت جو ہے اس پر مسلط رہتا ہے من جو چاہے گا میرا پورا مہر واپس کرو عورت چاہے گا کہ مجھے کچھ بھی واپس نہ کرنا پڑے وَإِن تُحْسِنُو یہ آ چکا ہے سورہ بکرہ کے اندر لی مدامین آ چکے ہیں وَإِن تُحْسِنُو اگر تم نیکی کرو تم مرد ہو تم مردان جی کا ثبوت دو اس معاملے کے اندر مرمی کرو ان کا حق جوہ زیادہ رکھو وَتَتَّقُوا بَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اور تم تقویٰ کے نمی سے اختیار کرو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عمال سے باخبر ہے وَلَن تَسْتَقِئُوا اَن تَعْدِلُونَ بَإِنْ جِسَا اچھا وہاں یہ آیت میں آئی تھی کہ وَإِن فِرْتُمْ اللَّهَ تَعْدِلُونَ فَوَاحِدَا اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم اپنی بیویوں پر اگر ایک سے زائد ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں تو عدل نہیں کرسکوگے تو پھر ایک ہی پر اقتفا کرو پھر دوسری شادی مت کرو تمہیں اعتمان ہے تمہیں اپنے اوپر یہ اعتماد ہے کہ تم یہ عدل کرسکتے ہو تب دوسری شادی کرو ورنہ نہیں لیکن اب اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں گنتی کی ناپتر کی اس میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن یہ قلبی محلان جو ہے اس کے اندر تو ظاہر بات ہے انسان کی اختیار میں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لئے ہر چیز گن گن کر یعنی باریاں بھی مقررت تھیں آپ کی شب باشی کی دن میں بھی اب آپ ایک سکر لگاتے تھے اثر اور مغرب کے درمیان تو تھوڑی تھوڑی دیر ہر اپنی زوجہ محترمہ کے پاس چھہتے تھے کہیں تھوڑی دیر بھی زیادہ ہو جاتی تو کھرمڑی بچ جاتی تھی آج وہاں کیوں ٹھہر گئے آج زینب کے پاس زیادہ مستیوں لگ گیا آج فلان کیا ہو گیا وہاں شہد دیا گیا تھا وہ شہد پی رہے تھے تو اس لئے سے دیر لگ گئی تو حضور سے جب کہا گیا اشارے قرائے سے آپ نے قسم کھا لی اچھا میں آج کبھی شہد نہیں پیوں گا اللہ تعالیٰ نے ٹوک دیا حضور یہ کیوں آپ قسم کھا رہے ہیں لِمَتُ حَرِ مَا حَمْنَ اللَّهُ لَكَةَ تَبْتَغِي مَرْدَاتَ ازواجے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں انسانی معاشرے میں بہت بہتر معاملہ تھا بہتر تھا حضور کے انوازِ متحرات کا آپس میں لیکن یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سوکناپا جو ہوتا ہے اس کے کوئی نہ کوئی اثرات تو ہوتے ہیں یہ عورت کی فکرت ہے وہ اس کے اندر اس کے اندر اختیار میں نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں فرمایا کہ تم قرارن تستقیعو انتاغنی بینام دیسا تمہارے یہ ممکن نہیں ہے کہ تم عورتوں کے مادر انصاف کر سکو مراج کیا ہے قلبی میلان یہ حدیث کے اندر واضح ہو گیا اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ دو بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں پورا پورا عبی کیا ہے باقی جہاں تک میرے دل کا میلان کا تعلق ہے مجھے امید ہے تم مجھ سے معاخضہ نہیں کرے گا یہ ہے لائر بات ہے لیکن اگر تم چاہو بھی تو تم عدل نہیں کر سکتے وَلَن تَسْتَتِعُوا اَن تَعْبِلُوا بِعْنِ النِّسَائِ وَلَا حَرَسْتُم چاہے تم کتنی حریصت ہو اس کے نہیں کر سکتے فَلَا تَمِنُوا قُلَّ الْمَيْلِ تو ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤں میلان میل کُلَّ الْمَيْلِ ایک کی طرف پورا میلان ہو جائے فَتَذَرُوْحَاكَ الْمُعَلَّقَةَ کہ دوسری بیوی مُعَلَّقَ ہو کر رہے گا ہے اب نہ وہ شوہر والی ہے اب نہ آزاد ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے وَإِن تُسْلِعُوا وَتَتَّقُوا اَغَى تُمِسْلَا حَرْلُو وَالْتَقْوَاكِ نَمَشْئِ اخْتِعَادَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو اللہ تعالی بھی غفورًا رحیم ہے وَإِنْ تَفَرَّقَا اب یہ بہت اہم موضوع ہے کہ ہمارے ہاں اقلاق کے بارے میں جو یہ بشہور ہو گیا صحیح ہے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند جویں وہ طلاق ہے لیکن اسے کفر کے درمے پر پہنچایا ہوا ہے رائل چل رہی ہے جگرہ چل رہا ہے بزاجوں میں معافتت نہیں ہے دوسرے کو کوس رہے ہیں دن راج کا جگرہ ہے طلاق نہیں جانی ہے یہ احمقانہ تردیہ مجھے بلکل احمقانہ شریعت کی منشاہ کے بلکل خلاف یہاں آپ دیکھیں کہ ایک طرح کی ترہیم ہے طلاق کی ترہیم وَإِلَّ تَفَرَّقَ اب اگر وہ متفارق ہو جائیں سیپریشن جو آپ کی استعمال کرتے ہیں سیپریٹ ہو جائیں يُعُنِ اللَّهُ كُلَّمْ مِنْ سَعْتِهِ اللہ دونوں کو اپنی کشادگی تشائش سے غنی کر دے گا ہو سکتا ہے اس عورت کو بھی کوئی بہتر جشتہ بل جائے جو اس کے سر مزاجی معافتت رکھنے والا ہو اور اس شوہر کو بھی اللہ تعالی کوئی بہتر بھیوی دے دے جس کے اور اس کے درمیان موافقت پیدا ہو جائیں تو یہ کہ عدم موافقت ہے لڑتے رہنا ہے دنگا فساد ہے لیکن یہ کہ وہ طلاق نہیں دینی ہے یہ ہندوانہ اثرات ہیں امکر نمبر ایک اور دوسرے عیسائیانہ اثرات ہیں عیسائیت میں بھی طلاق حرام ہے اس لیے کہ قصر میں سبجیل میں شریعت اور قانون تو ہے ہی نہیں لیکن جو حضور نے فرمایا اِنَّا عَبْغَزَ الْحَلَالِ عَمْدَ اللَّهِ الطَّلَاقِ ایسی ہی کوئی بات حضرت مسیح نے فرمائی کہ اگر لا بزا کوش اس طلاق دے دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے فرض کیجئے کہ اب وہ عورت جو ہے اس کی وہ بے سہارا رہ نہیں ہو سکتی ہے کہ اس کا آوارہ ہو جائے تو گویا کہ اب اس کی گناہ کا وباد اس پر ہوگا کہ بس نے اسے طلاق دی ہے بلا سبب طلاق دیتا ہے اب وہ عورت جو ہے اگر اس کی شادی اور نہیں ہوئی تو اس کی آوارگی کا امکان موجود ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی تعلیم تھی یہ قانونی تعلیم نہیں تھی قانونی تعلیم تو وہی ہے کہ جو توراق کے اندر ہے آپ حضرت مسیح فرما کر گئے ہیں یہ میں سب جو کہ میں قانون کو ختم کرنے آیا مضائق لاو جو ہے حضرت حیسیٰ کی شریعت یہ تم پر نافذ رہے گی لاغو رہے گی آئد رہے گی تو قانون قانون ہے اور اس کے ساتھ اخلاقی تعلیم ہوتی ہے اس کو انہوں نے قانون بنا دیا نتیجہ یہ ہوا جب تک بیوی کے اوپر آپ بدکرداری کا عزام ثابت نہ کر دیا آپ لاغ نہیں دے سکتے لہذا وہ سو طریقے کر کے پہلے اسے بدکردار بناتے ہیں اور پھر اس کا سموت لیتے ہیں تب جان چھوڑاتے ہیں ورنہ جان چھوڑ لی سکتی ہے کیونکہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے شریعت کے اندر جو صحیح راستے رکھ دیئے گئے ہیں ان کو اگر چھوڑا جائے گا اگر غلط راستے اختیار کرنے پڑے گی تو ایک ہندوانہ اثرات جو ہمارا قسمانظر ہے اور جلید تحریب کے جس پر عیسائیت کا غلبہ ہو گیا تھا ان کے ہاں کے اثرات کی وجہ سے یہ طلاق کا معاملہ ہمارے ہاں تقریبا کفر بنا دیا لوگا ہے وَإِيَّتَ فَنْ رَقَا يُذُمِ اللَّهُ قُنْ لَمِّنْ سَاتِهِ اگر وہا لگا ہو جائیں نہیں دازہ کی محافتت ہو رہی اللہ غلی کر دے گا ہر ایک کو دونوں کو اپنی موساط میں سے وَقَانَ اللَّهُ وَاسِنْ حَكِيمَاتِ اللہ بڑی موسط رکھنے والا ہے بڑی سمائی رکھنے والا ہے اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا ہر حکم جو ہے وہ حکمت پر ببنی ہے وَلِلَّهِ مَعْفِسْتَ مَعْفِ اللَّهُ اللہ ہی کہا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں وَلَقَلْ وَسَّئِنَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ عَلِقْتَقُلْنَا اور دیکھو مسلمانوں جو تم سے پہلے تھے انہیں بھی ہم نے وسیعہ کی تھی جنہیں کتاب دی تھی اور اب تمہیں بھی وسیعہ یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار اصل شئ ہے تقویٰ ورنہ شریعت جوہر اس کا بھی مزاق بن جائے اسی لئے حضور کا یہ خطمہ ہے بہت مشہور عام جبوں میں آپ سنتے بھی ہوں گے اُوسی کم وَنَفْسِي بِتَقْوَتْ لَا مسلمانوں میں تمہیں بھی وسیعہ کرتا ہوں اور اپنے نفس کے بھی وسیعہ کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار تُوَنْفُسَكُمْ وَاَحْلِكُمْ نَعْرَا بچاؤ اپنے آپ کو رکھے حضور ایال کو آگ سے تو یہ تقویٰ جو ہے وَلَقَلْ وَسَّيْنِ الْوَجِنَ وَوْتُ الْكِتَابَ بِنْقَبْلِكُمْ تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی تھی انہیں بھی ہم نے وسیعہ کی تھی وَإِيَّاكُمْ اور سُرْ لے تم بھی کان کھول کر تمہیں بھی یہ وسیعہ ہے حَلِقْتَقُ اللَّهُ کہ اللہ کا تقویٰ سیاہ کرو وَإِن تَقْفُرُ اگر تم نہ مانو گے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ تو جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں وہ اللہ ہی کا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَذِيًّا حَمِيدًا اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے وَقَفَعَ بِاللَّهِ وَقِيلًا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے عورت بھی یہ سمجھے میرا کارساز اللہ ہے یہ شوہر جو میرا ہے یہ ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا ہے تو میں اسے تعامل دل کر دے گا ہوں اللہ بہتر لے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا اللہ کارساز ہے اسی طریقے سے بڑھ بھی یہ سمجھے کوئی عورت ہے دین کے معاملے میں نہیں اس کے ساتھ تعاون کر رہی ہے وہ دین کا کام کرنا چاہتا ہے تو آخر یہ نہیں ہے کہ اس سمجھا جائے ہر صورت عورت سے تو بھی بات کرنا ہے چاہے اللہ تس سے بغامت ہو جائے یہ تو بھی بات نہ ہوئی ہر چیز کو رکھنا ہے اپنے مقام پر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے بیاتے میں آخرین اور اور لوگوں کو پیدا کر دے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں نفس واحد کی طرح ہو جب چاہے اللہ تعالیٰ تم سب کو نسلی منتیہ کر دے وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسی پر قابل ہے مَنْ قَانَ يُرِيدُ سَوَابَ الدُّنْيَا فَإِمْدَ اللَّهِ سَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جو کوئی بھی دنیا کا سواب چاہتا ہے ساری بھاگ دور میند دن رات کی کوشش دنیا کے معنی میں اور پیسہ اور دولت اور جائداد اور ترقی عہدوں میں ترقی اور زندگی کے اور چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں سارے دن ساری رات ہم اندللہِ سواب الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللہ کے پاس تو سواب دنیا کا بھی آخرت کا بھی ہے تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیہ دورہا بھی تھا اللہ سے تم مانگو دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو خلوص و اخلاص کے اوپر اپنا تعلق استوار کرو اس کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے بھی نوازے گا اب جو آیت آ رہی ہے وہ پھر عظیم ترین آیات میں سے قرآن مجید کی اے لیمان کھڑے ہو جاؤ عدل کو قائم کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ سورہ آل اولانیم نے کیا کہا تھا اللہ قائمم بالقسط ہے شاہد اللہ و انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائمم بالقسط جب اللہ عدل قائم کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے اس دنیا میں قارندے کون ہیں کہلے ایمان سپاہی ہیں اللہ کے سپاہی ہیں لہذا عدل قائم کرے گا اللہ دنیا میں اہل ایمان کے ذریعے ہیں اللہ دین کا غلبہ چاہتا ہے لیکن اہل ایمان کو جانے دینی ہوگی کوہجے کرنے ہوگی رسال کرنا ہوگا قربان جانے دینی ہوگی تبدین غالب ہوگا لیکن یہ اندازہ چیز ہے کہ قسط قدر اہمیت ہے عدل و قسط یہ جو سوشل جسٹس کا معاملہ ہے جتنا زور اسلام نے دیا ہے بدقسمتی سے آج کا ہمارا مذہبی طبقہ اتنا ہی حصے بے دہرہ سنے سے ہمیں پتا ہے انہیں کس وجہ جسٹس کیلئے کوئی اہمیت اسلام نے قانون کی اہمیت ہے تعبیرات کی اہمیت ہے جورتہ ہاتھ کٹو اس کی اہمیت تو معلوم ہے لیکن یہ کہ اس نظام کو درست کرو ظلم ختم کرو ایکسپوائٹیشن ختم کرو یہ سرمایہ دار جس طرح سے خون چوس رہے ہیں اور چوس چوس کا جیسے بچھل پھول جاتا ہے ہمارا خون پھوپی کر اس طرح وہ پھولے ہوئے ہیں آخر یہ پورا نظام درست کرو یہ مشین جو ہے یہ پورا نظام جو ہے جس میں کہ دسٹریبیوشن آف ویلٹھ جو ہے اس کا نظام غلط ہے ایک ایسی چکچی ہے کہ آتا پیس کر ایک طرف ڈالتی ہے دوسرے دالتی نہیں ایک طرف بھوک ہے قاد الفقر و یقونہ کفکا یہ فقر جو ہے یہ تو کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے پہلے وہ نظام قائم کرو جس میں عادل ہو جس میں زمانت دی رہی ہو کہ ہر شخص کی ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی قفادت ہے جو نظام خلافت کے اندر ہے پھر کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاتو ضرور کاتو لیکن یہ ہے کہ قانون تو ہمیں معلوم ہے بحالات موجودہ آپ کو قانون راست کرنیجے فائدہ ہوگا حرام خوروں کو بلیک مارکنیوں کو جنہوں نے کہ حرام خوری سے دونڈ جمیت کی ہوئی ہے چور کا ہاتھ کاتے گا تو وہ پھر پاو پھیلا کے سوئیں گے انہیں ڈرکائے کا رہا فائدہ ہوگا اصل سے یہ ہے میں یہ نہیں کہا کہ شریعت نافذ نہ کی جائے عباد اللہ لیکن یہ ہے کہ شریعت شریعت ہے دین دین ہے لا جو ہے وہ سبسل کرتا ہے سسٹم کو قانون جو ہے وہ کسی نظام کو قائم کرتا ہے مضبوط کرتا ہے سبسل کرتا ہے اس کی قدمت کرتا ہے تو سسٹم ہے نظام دین کا اس کو قائم کرو اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے اسے کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اسے چلانے کے لیے اسے مستقل کرنے کے لیے قانون حافظ کرو یہ ہے جو کہ اصول ہے یا ایواللہین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ یہی مضبوط سورہ معایدہ میں بھی آ جائے گا کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ صرف یہ کس میں ترقیب بنل گئی ہے یا ایواللہین آمنوا کونو قوامین للہ شہداء بالقسط بس اتنا فرق ہے لیکن اس میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ اور قسط گویا کے مترادف الفاظ ہے گواہ بن جاؤ اللہ کے یا گواہ بن جاؤ قسط کے خرے ہو جاؤ اللہ کے لیے یا خرے ہو جاؤ انشاءاللہ کے لیے معلومہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہے یا ایواللہین آمنوا کونو قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علا انفسکم خواہ یہ انصاف کی بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو ادوی والدین یا تمہارے والدین کی خلاف جا رہی ہو والاقربین تھا تمہارے قرابتداروں کی خلاف جا رہی ہو تمہارا تعلق عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کس کے ساتھ ہے رشتہ داری کے ساتھ نہیں ایک کل غنیر اور فقیر ایک چون دروازہ یہ ہوتا ہے حق تو اس کا نہیں بنتا ہے لیکن یہ غریب ہے چلو میں اس کے حق میں فیصلہ کروں نہیں ان یکن غنیر اور فقیر فاللہ اولا بہما چاہے وہ شخص غنیر یا فقیر ہے دونوں کا کسپنا اللہ ہے دونوں کا کفیر اللہ ہے تم نہیں کفیر تمہیں فیصلہ کرنا ہے جو صحیح ہے جو عدل پر ہے جو انصاف پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے کسی کی جانب داری نہیں وہ جانب داری نہ باپ کی کرنی ہے نہ مات کی کرنی ہے نہ بائی کی کرنی ہے نہ خود اپنی کرنی ہے اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جائے اللہ کے حق میں دیکھئے شہادت عالی لوگوں پر گواہی اور شہادت للہ اللہ کے لئے گواہی یہ ہوا حقنی صدر اللہ کے گواہ یہ تو ہمیں ہونا چاہیے اللہ کے گواہ بلکر کھڑے ہو جائے ہر حق بات جو اللہ کی طرح سے اس کے علم بردار ہو اور اس حق کو قائم کرنے کے لئے تل مندھن لگانے کے لئے اپنے اپنی کبر قسمیں وَلَا وَلَا أَنْفَجِكُمْ وَمِ الْوَالِدَيْنِ وَلَا أَقْلَبِينُ اِنْ يَكُنْ غَنِجٍ وَالْفَقِيرٍ فَاللَّهُ عَوْلَى بِهِمَا ان کا خیر خال لا ہے فَلَا تَتْبِعُ الْحَوَا تو دیکھو خواہشات کی پیروی نہ کرو وَانْتَ عَدِلُو وَبَادَا تم عدل سے حق جاؤ کہ تم عدل نہ کرو خواہشات کی پیروی کر کے عدل سے برگشتہ ہو جاؤ وَانْتَ عَدْلُو اَنْتَ عَدْلُو اگر تم زبانوں کو اجھے اجھے مرورے گئے بات جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ جو ہیں ان کو انسان جو ہے تو اس طریقے سے کہنا بھی چاہتے ہیں کہیں بھی نہیں پا رہے ہیں حق بات جو ہے زبان سے نکالنا نہیں چاہتے ہیں غلط بات نکل نہیں جائیے اَنْتَ عَدْلُو یا تمہیں راز کرو گے بچ جاؤ گے بھو موڑ لوگے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ تعالیٰ جو کہ تم کر رہے اس سے پوئی اطلاع باخبر ہے اللہ بے خبر نہیں ہے اس کے بعد اب جو مضمون آ رہا ہے وہ شاید اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون ہے يَا أَيُّا لَيْنَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللَّذِي نَزْلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللَّذِي أَنجَلَ مِنْ قَبْرِ اے ایمان والے ایمان اللہ واللہ فرہ اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے نادر فرمائی اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نادر فرمائی ایمان والے ایمان اللہ سے معنی دارہ ایک ایمان ہے اقرار باللسان وہ تو تمہیں حاصل ہے وہ تمہیں مومنسی طور پر حاصل ہو گیا مسلمان ماں باپ کے ذر میں پیدا ہو گیا وہ ایمان مل گیا یا یہ کہ اس وقت پورا قبیلہ اسلام لارہا ہے ان میں پچے بھی تھے کچھے بھی آ گئے انہوں نے بھی کہا شَدُوَ اللَّهِ 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 شَدُوَ النَّا مُحَمَدُ وَرَسُولِ اللَّهِ وہ ایمان ایک درجہ میں تو حاصل ہو گیا یہ کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ کوئی اس نے اگر راستے میں ملا ہے اور وہ اپنا اسلام ظاہر کر جس نے کہا شَدُوَ اللَّهِ 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 وَشَدُوَ النَّا مُحَمَدُ وَرَسُولِ اللَّهِ وہ ابو صاحب وہ مومن ہے لیکن کیا حقیقی ایمان یہی ہے نہیں ایمان کیا ہے یقین قلبی کیا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولِ ایمان دعو اللہ پر اب ہم ترجمہ کریں گے مہوں کہیں گے ایمان لاو اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے مانو رسول پر جیسے کہ ماننے کا حق ہے اور یہ اس صورت ادا ہوگا جب اللہ اس کے رسول پر ایمان دل میں کھم گیا جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا گیا سویہ حجرات نے وَلَكِنَّ اللَّهِ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِمَانَ وَزَيَّدَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ نے ایمان کو تمہارے رزدود محبوب بنا دی ایسے تمہارے دلوں میں کھمانیا اور کس لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ بدل دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہر جب ایمان نہیں لائے ہو ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے اسلام لے آئے ہیں ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اصل ایمان ہوا ہے جو دل میں داخل ہو جائے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لیکن یہاں بھی اصل میں جو ہے روئے سخلقین کی طرف ہو رہا ہے مرافقین کی طرف ہو رہا ہے وہ ایمان تمہارے تھے لیکن وہ ایمان نہیں تھا اور اس کتاب پر بھی جو پہلے نادل کی گئی تھی جو کوئی کفر کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا وہ کتب ہی ہے اس کی کتابوں کا وہ رسل ہی ہے اس کے رسولوں کا وہ یوم الآخر اور قیامت کے دن کا تو وہ تو گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بہت دور تکر گیا یہ آیتیں سب کی سب بہت ہی اہم ہیں بہت جہری ہیں دیکھیں یہ منافقت کا معاملہ کیا تھا یہ ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دن جانبی منافقت ہو گیا ایک تو تھے وہ جو شعوری منافقت تھے جو فیصلہ کر کے جو ہم چیز آر ادران میں پڑھ آئے ہیں صبح ایمان کا اعلان کریں گے شام کو ہم پھر کافر ہو جائیں گے مرتد ہو جائیں گے تو معلوم ہوا ایمان انہیں نصیب ہوا ہی نہیں اور انہیں بھی معلوم تھا کہ ہم مومن نہیں ہیں اب ایمان لائے نہیں ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں یہ شعوری منافقت ہوا غیر شعوری منافقت کون سے ہوتے تھے کہ جو آئے تو تھے کوئی دل میں دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ سمجھتے تھے پھولوں کی سیج ہے نکلا ہو کھانوں بھرات بستر اب انہیں قدم قدم پر رکاوٹ ہے وہ ارادہ وہ پخت بھی نہیں ہے ایمان کی وہ گہرائی نہیں ہے کہ ہرچے بعدہ بعد جو ہو سو ان کا کیا ہوتا ہے کچھ دو قدم چلے کچھ پیچھے اٹھ گئے کچھ چھٹک گئے کچھ چلے کچھ حمد کی کچھ رک گئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ ان کے دانت دپٹ کرتے تم کیا کرتے ہو تو اب انہوں نے کیا کیا جھوٹے بہانے بنانے شروع کی اور پھر آخری درجہ جھوٹی قسمیں کھانے شروع کھل آگے قسم یہ مجبوری تھی اس لیے میں رک گیا تھا تم سمجھتے ہو کہ میں جاہد میں نہیں جا رہتا تھا تمہیں ایسا گمانتیں نہ کرو مجھے یہ مجبوری ہو گئی تھی میری بیوی بن رہی تھی میں کیسے جا سکتا تھا وغیرہ وغیرہ جھوٹی قسمیں تو یہ جو ہے معاملہ ایمان اور کفر کا یہ یوں چلتا رہتا ہے اگر کہ اوپر بھی ہے وہ پردہ تو ایمان کا ہے کافر تو وہ ہوا ہی نہیں اسلام نے آیا تھا مومن ہے اور ہمیں ارتداد کا اس نے اعلان نہیں کیا لیکن ابھی ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا پھر ایمان کی طرف آیا پھر کفر کی طرف گیا یہ مذب جبینہ بینہ ظالک اورسیلیشن جو ہے یہ ہوتی نہیں کی ہے اور اس کی بہترین مثال کیا ہے کبھی اگر کسی کو آپ نے دریا میں کسی طالعہ میں ڈوبتے دیکھاؤ نیچے گیا پھر آیا ذرا اوپر پھر گیا پھر آیا پھر گیا پھر گیا بلکل وہ نقشہ ہے جو یہاں ہے اندرلہین آمنو سمہ کفر کفر سے مراد نفاق ہے کفر قانونی نہیں کفر حقیقی کفر بادوی کفر باطن اندر ہی اندر ہو رہا ہے سب کو جو ہو رہا ہے انہوں نے انکار اور علاق کیا انہوں نے اسلام سے انکار نہیں کیا کفر کا علاق نہیں کیا یہ اندر ہو رہا ہے اس کی شخصیت کے باطن میں اندرلہین آمنو سمہ کفر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا سمہ ازدادو کفرا پھر کفر میں بڑھتے جلے گئے لم یکن اللہ لیقفر لہم اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مغفرت کرنے والا نہیں ہے ایسے لوگوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے وَلَا لَيَهْوِيَهُمْ سَمِيلَ اور نہ ایسے لوگوں کو راستہ دکھائے گا اگلی آیت میں کھول دیا کہ یہ کن کا تذکرہ ہے بَسِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا اے نبی ان منافقوں کو بشارت دے دیجئے کہ ان کے لئے دردناک عذاب یہاں تو آنا ہے تو یقصر ہو کے آؤ لَذَا الْمُشِقْ لَكَرْ مَتَا آؤ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِ مِنَ الْخَوْفِ مَلْجُوعِ وَلَقْفِ مِنَ الْمَوَالِ مَنْ أَلْفَجِمْ وَالْسَمْرَاتِ کان کھول کر آؤ لَتُمْ لَهُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَانْفُزِقُمْ وَلَا تِسْمَهُنَّ مِنَ الْلَّذِينَ غُتُمْ كِتَابَ بِنْقَبْلِكُمْ وَاللَّذِينَ عَسْتَكُمْ عَزَوْ كَسِيرًا تمہیں سنگی پڑھیں گی ساری تلخ باتیں سنگی پڑھیں گی کرنے بھوٹ کرنے پڑھیں گی قدم قدم پر علمائش سے آئے گی در رہے منزل لیلہ کی خطر حاسب سے سرکی اول قدمی میں اس کے مجموع باشی بشرِ منافقین تنجیہ اندازیں ان منافقوں کو بشارت دینی جائے محمد صلی اللہ علیہ السلام کہ ان کے لیے بہت ضردناک عذاب اللَّذِينَ يَتَّقِيجِ الْقَابِينَ اولیاء من دون المومنین ان کی ایک شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے ان کے دوست بناتے تھے وہ چاہتے تھے نا ڈون ٹیپ آل یا جن ون باسکت یا کوئی یکسو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے چاپتہ ہے تلپنڈا جو ہے بدل جائے تو کفار کے ساتھ بھی ٹیپ سمجھون آفیس من دے مالس ہو کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ رہے معاملہ کیسا کے وقت کے اوپر تو دوستیوں رکھتے تھے اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو دوست بناتے ہیں اور ان کو اپنا پسپناہ بناتے ہیں کیا وہ ان کے اس قرب میں اور ان کی محفلوں میں جا جا کر عزت چاہتے ہیں عزت کے تلاشی ہیں امریکہ جانا کلنٹن ساتھ سے ملنا بہت بڑا عزاز ہے اتنے بڑا عزاز مل گیا تو یہ عزت ہی ہے جو عزت جھونے کے لئے اور اس کے لئے کروہ رہتیا خرچ ہوتا ہے اس کے لئے جو بھی برابنگ ہوتی ہے اس کے لئے وہ چند منٹ کی ملاقات کے لئے وہ بھی اور کچھ اس سے حاصل ہو نہ ہو باقی جو پولیسیاں ان کی چلتی رہتی ہیں وہ تو جو بھی ان کا سی آئیے کر رہا ہے یا کوئی اور پرنگان کر رہا ہے وہ تو بیتا ہوا ہے اس کے لئے بھی اس کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ بینا یتخذونے کابلین اولیاء من دن المومنین یبتغونے اندہون عزت اللہ جمعہ عزت کنی کنی اللہ کے اختیار میں ہے کہا عزت بودھ رہے ہو وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَاب اور یہ بات تم پر نازل کی جا چکی ہے کتاب میں یہ سورہ انام کی آیت نمبر 68 ہے جس میں روکا گیا مسلمانوں کو کہ جو تم دیکھو کہ کافر لوگ جو ہیں اس کے حضا کر رہے ہیں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں تو کم سے کم یہ ہے اب مکی کی آیت ہے وہ اس سے مسلمانوں میں اتنا زور تو نہیں تھا کہ ان کو چھپ کر سکتے زبردستی لیکن یہ کم سے تب یہ کرو کہ وہاں بیٹھو مت وہاں سے چلے جاؤ احتجاجم جو ہے وہاں سے رخصت ہو جاؤ پھر وہاں بیٹھو نہیں اگر بیٹھے رہو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری جہرت کے اندر کچھ کم ہی آتی چلی جائے تمہاری جو وہ حص جو ہے وہ پھر کند پڑ جائے تو اسی کا حوالہ دیا جا رہا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ جب تم شروع کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے وَيُسْتَانَ عَلَيْكُمْ اور ان کا مذاقع آیا جا رہا ہے فَلَا تَقْعُنُوا مَا هُمْ تو ان کے ساتھ مت بیٹھو حَتَّى يَقْعُونِ فِي حَدِيثِ مُلَيْهِ یہاں کر کہ پھر وہ کسی اور بات میں لگ جائے پھر دوبارہ آجوا آپ کوئی حرج نہیں کوئی اور بات ہے اس لیے بارحال ان کو کوئی نے تبلیغ کرنی ہے ان سے گفتگو کرنی ہے تعلق ملکتے نہیں کرنا لیکن جب وہ یہ حرکت کر رہے تب ان کے قریبت بیٹھو اِنَّكُمْ اِذَا مِسْلُحُمْ اگر تم بھی بہتے رہو گے اس وقت اسی حالت میں ان کے ساتھ تو پھر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے اِنَّ اللَّهَ جَعْمِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِعًا یقِنًا اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی جہنم میں سب کو اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِقُونَ وہ جو تمہارے گوئے ایک انتغال کی حالت میں ہیں دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ یہ کلکونٹ کس کر وقت بیٹھتا ہے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو آخری فتح مسلمانوں کو ہوتی ہے یا کفار کو ہوتی ہے دوروں کے ساتھ کس در کچھ تعلقات رکھو تاکہ وقت جو بھی ہو جو بھی صورتحال سیچویشن جو بھی ہو جائے ہم اس کے اندر اپنے بچاؤں سے کوئی شکل کر لیں تو اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِقُمُ وہ تمہاری باتات میں ہیں منتظر ہیں سوچ رہے ہیں فَإِنْ قَعْنَ لَكُمْ فَتْحُمْ مِنَ اللَّهِ تو اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے اللَّهِ قَعْنَا کی فَرْدُ وَقَرْمْ سے قَالُوا عَلَمْ لَكُمْ مَاكُمْ وہ آ جائیں گے ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے مسلمان تھے ہمارا بھی حصہ نکالی ہے مالے جنیمت میں سے وَإِنْ قَعْنَ لِكَافِرِينَ نَصِيمٌ اور اگر کوئی حصہ پہنچ جائے قافروں کو تو فتح ہونے وقتی طور پر حاصل ہو جائے ان کا پڑھنا باری ہو جائے قَالُوا تو وہ کہے کہ اپنے ان قافروں ساتھیوں سے عَلَمْ نَسْتَحْمُ جَدَيْكُمْ کیا ہم نے آپ کا گھراؤ نہیں کر لیا کیا ہم نے آپ کو بچایا ہوا تھا کہ یہ مسلمان جو ہیں ہم کے اوٹ بنے ہوئے تھے حصل میں آپ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ہم جنگل کے آئے تھے نہیں ہم اس لئے آئے تھے کہ مسلمانوں کے حملے سے آپ کو بچا عَلَمْ نَسْتَحْمِ جَدَيْكُمْ وَنَمْنَاكُمْ مِنَ الْمُومِنِينَ وہ نے بچایا ہے آپ کو مسلمانوں سے فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاللَّهُ يَفْحَسْنَا کرے گا تمہارے مابین قیامت کے دن وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلِ الْمُومِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو اہلِ ایمان کے مقابلے میں راہیاب نہیں کرے گا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَهُوَ خَادِعُوْهُمْ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی پوشش کر رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَا الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ جب نماز کے لیے میں کھڑے ہوتے ہیں تو کسر بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں طبیعت میں بشاشت نہیں ہوتی جراؤون الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے وَلَا يَسْتُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا اور نہیں ذکر کرتے حقیقت میں اللہ کا مگر بہت کم بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ العظیم وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَالذِّكْرِ حَكِيمِ